تو دوست ہو آج ہوگیا چوبیس جولائی دوہزار بائیس یوپی سمیں دیشنہ کی سبھی تازہ پڑی خبر بھی لکھائیں صفحہ پر چلی فاور خبر شروع کرتے ہیں اسے پہ چاہیان کو تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فاور چاہیان کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کے پہلی بڑی خبر پشم منگال میں ممتاب نرجی کے منطری کے قریبی کے گھر سے نوٹوں کا بندل ملنے کے بعد سیاست تیز ہو گئی ہے ایک طرف ایڈین نے منطری پارچہ نرجی کو ریمان میں لے لیا ہے اور ان کی سہیوگی اپیتہ گرفتار ہو چکی ہے وہیں دوسری طرح بھاچپا نے ممتاب نرجی کی پارٹی کے اوپر حملے تیز کر دیئے ہیں بھاچپا کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ممتاب نرجی ہمیشہ کینرے ایجنسیوں کے خلاف مورچا کھولے رہتی ہے وہیں ان کے منطری گھٹالے میں پکڑے جاتے ہیں یہ تو وہی بات ہو گئی کہ چور مچائے شور کینر سرکار نے دیش کی جھنڈا سنگھیتہ میں بدلاؤ کیا ہے جس کے تحت اب تیرنگا دن اور رات دونوں سمیں فہرائے جانے کی انومتی رہے گی ساتھیہ پولیشٹر اور مشین سے بنے راشتے دھوچ کا بھی اپیوک کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ آزادی کا امریت محصف کے تحت سرکار تیرہ سے پندرہ اگست تک ہر گھر تیرنگا کارکرم کی شروعات کرنے جا رہی ہے جس کے مدنظر یہ قدم سامنے آیا ہے کاؤنگریس کے آروپ پر اسمیتی رانی نے کہا ہے کہ میری بیٹی اٹھارہ سال کی ہے جو رادیتی نہیں کرتی ہے کالج کی چھاترہ ہے وہ بارڈ نہیں چلاتی ہے آپ کو بتا دے کہ اسمیتی رانی نے کہا ہے کہ کاؤنگریس نے آرٹی آئی کے آدھار پر میری بیٹی پر آروپ لگا ہے لیکن جس آرٹی آئی کی بات کی جا رہی ہے اس پہ میری بیٹی کا کہیں کوئی جکر نہیں ہے اسمیتی رانی نے کہا ہے کہ امریٹی میں گاندی فیملی اپنی ہار کو پچا نہیں پائی اس لیے ایسے آروپ لگا رہی ہے اسمیتی رانی نے کہا ہے کہ وہ اس کے خلاب کوٹ کا دروازہ کھٹھٹھائیں گی کینر مندری اسمیتی ایرانی کے اپنے بیٹی پر لگائے گئے آروپوں کو بے بنیاد بتانے کے بعد کانگریس پارٹی نے پلٹوار کیا ہے کانگریس پارٹی کے نیتا پون کھیرا نے ٹوٹ کرتے ہوئے ایرانی کو چار مہینے پہلے پورانی بات یاد دلائی آپ کو بتا دے کانگریس نیتا نے اسمیتی ایرانی کو جھوٹا کہا ہے انہوں نے تنجھ کستے ہوئے کہا کہ کون سی اسمیتی ایرانی جھوٹ بول رہی ہے چار مہینے پہلے تو بیٹی کے ریشٹوینٹ کی تاریف کی تھی مہراش میں شف سینہ نیتا سنجے راوت نے ایک برفرے کین سرکار پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ بالا صاحب نے چھپن سال پہلے ہندوتو کو دھیان میں رکھ کر شف سینہ کے اسطحابنہ کی تھی اب چناؤ آیوگ اس پر سوال اٹھا رہا ہے یہ مہراشت کے لوگوں کے لیے بہت شاکنگ ہے سنجے راوت کی یہ پرتکریا چناؤ آیوگ کے اس آدیش کے بعد آئی ہے جس میں اس نے شنڈے اور ادف تھاکڑے گھڑ سے شف سینہ میں نیتاؤں کی مجوروٹی ثابت کرنے سمبندھی تاگزات مانگے ہیں آپ کو بتا دے کہ سنجے راوت نے کہا ہے کہ آج ادف تھاکڑے ہی شف سینہ کے ایک ماتر نیتا ہے دیش کے مکھے نیائے دھیش اینوی رمانہ نے نیائے پالکہ کے چناؤتی اور میڈیا کے کاریوں پر ٹپ پنی کرتے ہوئے نیائے پالکہ کے بھوش پر چنطیا ویقت کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک جھوٹے آخیان بنایا گیا ہے کہ نیائے دھیشوں کا جیون آسان ہوتا ہے لیکن وہ جیون کی کئی خوشیوں کبھی کبھی مہتپون پریواری گھٹنوں سے چھوک جاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ نپور شرما کیس پر ایک فیصلے پر پرتکلیا دیتے ہوئے سی جائے نے کہا ہے کہ ججوں کے خلاف شوشل میڈیا پر کیمپنین چل رہا ہے سی جائے نے کہا ہے کہ آج الیکٹرونک اور شوشل میڈیا لوگ ترندھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا بینہ جانچے پرخے کنگارو کورٹ چلا رہا ہے بسپا کے پورو منتری حاجی یاکوب قریشی کی بڑی مشکلیں سی جی ایم کورٹ نے جاری کیا غیر زمانتی وارن جی آپ کو بتا دے کہ پورو منتری حاجی یاکوب قریشی کے خلاف لوگ پرتینتی ادھینیم اور چناؤ اچار سنگیتہ کے علنگن کے معاملے میں باقبت کی سی جی ایم کورٹ سے غیر زمانتی وارن جاری ہوئے ہیں یاکوب قریشی لمبے سمیں سے تاریخ پر نہیں آ رہے تھے بیہار میں لالو پرساد یادف کے راشتی جنتہ دل کے بیہار پردیس ادھگ جگدانان سنگھ نے آر ایسس کو لے کر ویبادت بیان دیا ہے آپ کو بتا دے کہ آر جی ڈی نیتا جگدانان سنگھ نے کچھ دنوں سے سرکھیوں میں بنے ہوئے پی ای فائی سنگٹھن کو آر ایسس جیسا بتایا ہے جگدانان سنگھ نے کہا ہے کہ پی ای فائی میمبر بھی اپنے سمودائی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اینٹی نیشنل کیوں بلائی جا رہا ہے بھارت سے ماسک آیات پھر سے شروع کرنے کے لیے بنگلہ دیس سے کین سرکار نے اپیل کی ہے ان خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے ایمائیم پرموخہ سعوددین اویسی نے موڈی سرکار پر نشانہ سادہ ہے آپ کو بتا دے کہ ریپورٹ کے مطابق دھانکہ میں بھارت کے اوچائیوگ نے بنگلہ دیس کے مطسے پالن اور پشودھن منطرالے کو ایک پتر بھیجا ہے جس میں یہ اپیل کی گئی ہے سعوددین اویسی نے ٹویٹ کیا ہے کہ سنگھی لگتار مسلم پشروع ویپاریوں پر حملہ کرتے ہیں راج سرکارے گوماس پر پرتیبن لگاتی ہے اور یہاں بوچر خانے بند کر دیتی ہے لیکن سرکار بڑے ویپاریوں کو پیسہ بنانے میں مدد کرنا چاہتی ہے جب یہ نرندرموڈی بات کرتا ہے کہ ہم نے راشت پتی آدیغازی سے بنایا میں نرندرموڈی کو پوچھوں گا بھارت کا سیکریٹری میں ایک بھی آدیغازی کیوں نہیں سب ایک ہی جات کا کیوں بھارت کی دپتی سکرٹی میں ایک بھی آدیباسی کیوں نہیں سب ایک ہی جات کا کیوں بھارت کے جج میں آدیباسی کیوں نہیں سب ایک ہی جات کا کیوں بھارت کے پترکاروں میں آدیباسی کیوں نہیں سب ایک ہی جات کا کیوں ایک فوتوگرامر صاحب اس اہی میں گندہ آدمی ہے اس سب کو یہ فوتوگرامر ننگا کرتا اسی لیے ایک بات یاد رکھئے گا میں آپ کو بہت کلیر بتانا چاہتا ہوں موڈی بھی ایک بات سمجھ لیجئے ایجوکیشن میں اگنی بھی میں آؤں گا باگ میں اس بھارت میں ایک بھی دلچیم نہیں ہے اس بھارت میں ایک بھی آدھیباسی سی ایم نہیں ہے اس بھارت میں پچاسی پرتیسٹ اوڈی سی کے بعد ماترکو سی ایم ہے اگر موڈی سی ہے اوکار کہ ہندوستان کے اٹھائی پرتیسٹ دلیت آدھیباسی جس کا آدھیکار بندہ ہے مینیمم میں کارو سی ایم راشپتی مرد ہوتا ہے موڈٹا ربانسٹان سبح چار بجے سیگریچر کرنے والا رات بھارکی وہ آدھیباسی نہیں ہے وہ انڈر انڈر موڈی آپ کے ٹیٹھ بھارنٹ جو نکلتا ہے آپ کے بارا بھارت کے ایک سکاریس کروڑ لوگوں کا اس ٹیٹھ سکی فیگیٹ پر سوبر سیگریچر کرنے والا رائی فکی ہوتا ہے جو بھائیب خمجور میڈل کلاس کیسران چھات یوٹ آر بی آئی ایس ایس سی بی ایس سی یوٹی ایس سی ایس تی تی بی ٹی تی انڈی دی دی آر انکہ پردی بھا کا ڈیٹھ سکی فیگیٹ لکھتا ہے ایتنا بڑا چاہی ایتنا بڑا چلناک ہم جیشتری کے لیے صرف نہیں بیٹھے ہم بیٹھے ہیں اس بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کی زندگی کی پترکار میں دو پردی سکھ بھی ڈھلیتہ دیواسی نہیں یا پوچو ادر اندر موجی سے جج میں نہیں گوڑشی پہ نہیں کیبینٹ میں نہیں سی ایم نہیں پی ایم آر اشت کا اور بورڈ لگاگا آدھی ماسی کا دو ہزار چووویس کا اس کی نگاہ جی ایسٹی پہ نہیں اس کی نگاہ پی ایف آئی پر اس کی نگاہ کون ہے یہ پی ایف آئی آئیں ہم اس پر بھی ایک دن اس کی نگاہ دو ہزار چووویس پہ ہے موسیقی